اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ عالم حمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج کی ویڈیو میں ہم چند سوالات کے ساتھ بچوں کی ایک کلاس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کلاس میں ہم بچوں سے سبق بھی سنیں گے اور کچھ معلوماتی سوال بھی کیا جائیں گے ناظرین کرام آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور اپنے بچوں کے لیے ایک تربیتی مرکز کا احتمام کریں ناظرین اکرام ذکر خدا کے اوپر انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی انفورمیٹڈ ویڈیو ملتی رہیں گی آپ اپنے چینل کو خود بھی وزٹ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف آنے کی ترغیب دلائیں تاکہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے تو چلیں ناظرین آج کی اپنی اس کلاس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں محمدین میں سمیعنا از و عطانا وفرانکا ربانا ویلیک ویلیک مؤمع مصیر بیدلہی صدق اللہ علیہ وسلم اس پر جو اس کے رب کے پاس اس پر اترا ہے اور ایمان والے سب نے ایمانا اور اللہ اور اس کے پریشتہ اور اس کے کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اسی کے اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں پڑھ نہیں کرتے ارس کی کہ ہم نے سنا اور نانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری طرف نوٹیں گے بے شک بے شک انشاءاللہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور آج آپ نے کونسی نماز کی رکھتے ہیں بتانیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایشا کی رکھتے ہیں بتانیے جی بتائیں ایشا کی کتنی رکھتے ہیں اتنیا چاس منہ چاپر دو نماز دو نماز دو نماز شہباز ماشاءاللہ 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 کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ رمیان صاحب 5 نمازوں کی رکھتے ہیں بتائیں میٹھا مجھل کی چار گھتے ہوتی ہیں دو سنت دو پر زہر کی بارہ دکھتے ہوتی ہیں چار سنت چار پر دو سنت دو رکھتے ہیں اثر کی آٹھ رکھتے ہیں چار سنت چار پر مغرب کی سات رکھتے ہوتی ہیں سات رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھت ٹھیک ہے سات رکھتے ہوتی ہیں تین فر جو سنت دو نفر عشاء کی سبتان کاتے تھے چار چار پر جو سنت دو نفر تین مرتے دو نفر شہباز ماشاءاللہ اسلام علیکم آتھ میں ڈیچر آپ کو حضرت ذکریہ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنو گی حضرت ذکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور جب ان کو نبوت ملی انہ نے اسلام کی تبلیب شروع کی تو ان کی قوم ان کی سب سے بڑی تشمن ہو گئی حتیٰ کہ آپ کی قوم آپ کو شہید کہنے کا منصوبہ بنانے لگی آپ اپنی جان کے لیے وہاں سے نکلیں مگر ظالم قوم نے آپ کا پیچھا کیا آپ اپنی جان پچانے کے لیے ایک درخت کے پاس آ پہنچے اور اس کو حکم دیا کہ دو ٹکروں میں بڑھ جا تاکہ میں تیرے اندر پناہ لے سم مانا اور دو ٹکروں میں بڑھ گیا اور آپ نے اس میں پناہ لی مگر ظالم قوم نے یہ موجزہ دیکھا اور شیطان نے ان کو بہکایا اور کہا اس درخت کو آرے سے کار دو قوم نے یہی کیا اور درخت کارنا شروع کیا جب آرہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کو لگا تو ان کی چیخ نکلی تو اللہ کا فرما نازل ہوا کہ اے ذکریہ اگر اب تمہاری آواز آئی تو میں تم سے اپنی نبوت لے ہوں گا تو آپ نے تو آپ نے اپنے سبر کو آواز دی اور اپنی زبان کو دانتوں میں جگڑ لیا اور آپ شہادت پا گئے یہ اس لئے ہوا اکر علیہ السلام نے اللہ کے وجہ درخت سے پناہ مانگی شکریہ اللہ تبارک و تعلامل کی توفیق جی السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ تیچر آج میں آپ کو سناوں گی قصہ حضرت علیہ السلام دلائف رات کے کنارے ایک بزدی عباد تھی جس کا نام دھر نیل کا اللہ تعالی نے بستی کے لوگوں تک اپنا پہنچانے کے لئے ایک نبی بھیجا جس کا نام یونس علیہ السلام تھا اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانے رہے لیکن آپ علیہ السلام کی باتیں ماننا تو دور کی بات لوگ الڈاؤن کا مزاق اڑاتے تھے اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی آپ علیہ السلام بھی اس میں سوال ہو گئے جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو دیز دہروں میں پھنس گئی کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے انہوں نے آپس میں بات چیز موشفریں شروع کر دی زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا گلام سوال ہے اس زمانے میں لوگ انسانوں کو پھنیتے ہیں اور ان گلاموں سے خدمت لیتے تھے اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں حضرت علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا میں ہی تو وہ بھاگا ہوا گلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی آپ نے اسلام نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا تم لوگ مجھے کشتی سے نکال گئے اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائیں کشتی والوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو کیسے پھینک دیں کچھ لوگوں نے مشہورہ دیا کہ کرا ڈالتے ہیں جس کا نام نکلے اسے دریاں میں ڈال دیں گے کرا ڈالا گیا اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں دوبارہ کرا ڈالو لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا تیسری بار لوگوں نے کرا ڈالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا آخر کارنا چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریاں کے حوالے کر دیا جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نکل لیا حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور زندہ ہیں آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئے دن رہے انہوں نے اپنے رب سے بے ادہا شرمندگی کا ہزار اظہار کیا اور معافی ماملی ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی جس کا مفہوم ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ اللہ کے آپ اللہ پاک ہیں بے شک میں قصور بار ہوں اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا مفہوم پھر سن لی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی اللہ کی حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا مچھلی کی پیڑ میں کئی دن رہنے کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام مہت کمزور ہو گئے اللہ پھل کھا کر آب علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے نراز ہو پر چلے جانے پر بہت چھرمی دا تھی اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری بنائی کے لیے سمجھا رہے تھے اور اس بات سے بیٹھ رہے تھے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے بھی سن چکے تھے وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نام مانا اور اپنی مرضی کرتی ہی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ اسلام کو دونے شروع کر دیا جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی کہ اے اللہ حضرت یونس علی اسلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچا مانتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اصل میں آپ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ سزا سے پچ گئے ادھر حضرت یونس علی اسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائے حضرت جنس علی اسلام نے حکم کی تعمی کی آپ علی اسلام دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علی اسلام کی بتائی ہوئے باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا بے شک ہے صحیحہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے اور جو سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے آگے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سبق کی طرف جو ہم نے کل سوالات آپ کو دیئے تھے آج ان کے ان دورے میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ مجھے بتائیں جی آپ مجھے بتائیں سنت موقتہ اور غیر چھوڑ دی جیسے اثر کی چار پہلی سن دیتے بے شک جی جی اب ہم نے کوسٹن اور آنسر پوچھنے ہے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے لیے سب سے پہلے آزان کی تجویز کس نے دی جی حمدہ آپ بتائیں اور دوسرا سوال ہے وضو حکم کا بترا بے شک اس کے بعد اس پہلے نے تیر کھانے کے بعد بھی نماز جاری رکھی جی حمدہ حضرت عباس علیہ تعالی انہو بے شک اسلام میں پہلی آزان کب ہوئی اور معزدن کون تھے آپ بتائیں جویریا آپ بتائیں فتاہ مکہ فتاہ مکہ میں آٹھ ہجری میں حضرت مویزن کا نام حضرت بیلال رضی اللہ تعالی انہو تھا بے شک بے شک آگے ہے جی کس عبادت کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اس کا جر میں خود دوں گا روزہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں روزہ کا جر خود دوں گا بے شک اور وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر مسلمان پر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی آپ بتائیں جویریا روزے کی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی رزوان اسلام کے پہلے شہید مرد کا نام بتائیے حضرت حرسہ ابن عابی حالہ اسلام کی پہلی شہید خطون کا کیا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ بے شک کیا صحیح تھا اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سانیہ کربلا کے پہلے شہید کا نام کیا ہے جو بتائیں حضرت مسلم بن عقی رضی اللہ اچھا خانہ کعبہ کے غلاف کے لئے کترے قص کپنا ترکار ہوتے جی بتائیں آپ ایک ہزار قص بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کی دوش شریک بہن کا نام دیا تھا یہ جو ایریا آپ بتائیں حضرت درخ کون سطح جو لگایا گیا خجور کا بے شک ابو لحب کا اصل نام کیا ہے عبدالعزا عبدالعزا ٹھیک ہے ابو جہل کا اصل نام کیا ہے ابو جہل کا اصل نام ہے عبدالحکم عمر بن حشام ٹھیک ہے کون سے خلیفہ کے بازریہ خط کہنے پر اللہ تبارک پتالہ نے دریائے نیل کو دوبارہ جاری کر دی ہے حضرت عمر فارغ حضرت عمر فارغ اصحاب کحف کے کتے کا نام کیا تھا جی جو میری کتمی ارش باش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہے حضرت آدم وہ کون سی ازان ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی جب پچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کان میں دی جانے والی ازان جس کی کوئی نماز دی ہوتی بے شک اور وہ کون سی نمازیں ہیں جن کے لئے ازانیں نہیں دی جاتی بے شک ایدو فطر ایدو ازا اور نماز جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 آپ سب بچوں کو سمجھ آئیے ہوگی اور آپ اچھے طریقے سکال اس سبق کو یاد کر آئیں گے تو بچوں اب میں ایک طرف سے آپ سب وآلہ